آج میری ساس کا انتقال ہو گیا تھا وہ ساس جس کی میرے شوہر نے بہت خدمت کی تھی دن رات اسے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا مہنگے سے مہنگے ڈاکٹر سے اپنی ماں کا علاج کروایا تھا مگر کوئی ڈاکٹر بھی ان کی ماں کی زندگی نہیں بچا سکا انہیں بیماری ہی کچھ ایسی تھی میری ساس کی میت میرے سامنے پڑی تھی مگر ساس کی باتیں ابھی تک میرے دماغ میں چل رہی تھی کہ دیکھنا میرا بیٹا کتے کی موت مرے گا اسے قبر بھی جگہ نہیں دے گی یہ ایک ایسی ماں تھی جس بیٹے نے اپنی ماں کے لیے سارے دنیا کو چھوڑ دیا تھا یہاں تک کہ اسے اپنا بھی کوئی ہوش نہیں تھا اور وہ ماں مرتے وقت تک اپنے بیٹے کو بددعائیں دیتی رہی یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی میرا شوہر جو اپنی ماں سے بے انتہا محبت کرتا تھا شاید اسے اس قدر صدمہ پہنچا تھا کہ اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ اپنے ہوش و حواظ کھو بیٹھا ہو اپنے شوہر کی یہ حالت دیکھ کر میں بھی غم سے نڈھال ہو رہی تھی میں جانتی تھی کہ وہ اپنی ماں سے کس قدر محبت کرتا ہے اور ایسے میں اس کی ماں کا اچانک ہمیں چھوڑ کر چلے جانا واقعی ایک بہت بڑا صدمہ تھا میں نے اپنی شوہر کو پکڑا اور بوری طرح سے جنجور دیا میں رو رہی تھی میں نے روتے ہوئے اسے کہا کہ منیر کیا ہو گیا ہے تمہیں تمہاری ماں کی میت سامنے رکھی ہے اور تم کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو سنبھالو خود کو ایک نہ ایک دن تو سبھی کو جانا ہے منیر عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھ کر کہنے لگا کیا واقعی امہ مر گئی ہے مجھے تو یقینی نہیں ہو رہا اس نے ایک دفعہ پھر امہ کی سانس چیک کی اور زور زور سے ہسنے لگا اپنے شوہر کی حالت پر میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کس طرح سنبھالوں وہ تو ہر وقت اپنی ماں کی خدمت کرنے والے تھے سارا وقت اپنی ماں کے پیروں میں بیٹھے رہا کرتے تھے اور یہی وجہ تھی کہ شاید انہیں اس اچانک موت پر گہرا جھٹکا لگ گیا تھا منیر نے مجھے روتے دیکھا تو میرے قریب آئے میرے آنسو پہنچے اور آہستہ آہستہ میرے کان میں ایسی بات کہی کہ میرے ہوش اڑ گئے میں نے ان سے کہا کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں خدا کے لیے یہ سب نہیں ہو سکتا منیر نے میرے موپر ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگا کہ جو میں کہہ رہا ہوں بس وہی ہوگا تم کوئی شوہر شرابہ نہیں کرو گی میں نے دکھ سے اپنے شوہر کو دیکھا اور اپنے میکے فون ملانے لگی آخر رشتہ داروں کو بھی تو اس موت کی خبر دینی تھی منیر کو تو ہوش ہی نہیں تھا جب ہی تو وہ ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہے تھے میں نے سب لوگوں کو جمع کر لیا اور میری ساس کی اس اچانک موت کو سن کر سبھی لوگ بہت دکھی ہو گئے تھے سب بھی جانتے تھے کہ منیر اپنی ماں سے کس قدر محبت کرتے ہیں میری ساس کی تدفین بھی نہ ہوئی تھی پھر جو کچھ میرے شوہر نے اپنی مردہ ماں کے ساتھ کیا اسے دیکھ کر کلیجہ پھٹ گیا تھا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری ساس کی موت کے پیچھے کیا راز چھپا تھا میرا نام طیبہ ہے اور یہ آج سے تقریباً ایک سال پہلے کی بات ہے جب میری امہ نے میری شادی کے لیے رشتہ دیکھنے کا سنسلہ شروع کیا اببہ چاہتے تھے کہ میری شادی کسی نیک اور دیندار آدمی سے ہو اور میری ماں چاہتی تھی کہ میری شادی کسی چھوٹی سی فیملی میں ہو تاکہ مجھے زیادہ پریشانی نہ اٹھانا پڑے کیونکہ میں بھی ان کی اکلوتی بیٹی تھی امہ اببہ دونوں کی پسند ملا کر لڑکا ڈھونڈنا بکتی مشکل ہو گیا تھا اور پھر ایک شام خالہ شبنم بڑے خوشی خوشی ہمارے گھر میں داخل ہوئی اور امہ کے ہاتھ میں ایک تصویر تھما دی پھر کہنے لگی لو بھائی آج تو تمہارا مسئلہ حل ہو گیا ایسا رشتہ لائی ہوں کہ دونوں میاں بیوی خوش ہو جاؤ گے لڑکے کی فیملی میں کوئی بھی نہیں ہے ایک بڑی ماں ہے وہ بھی یرکان کی ماری اور چند دنوں بعد بننے والی ہے ہر وقت چار پائی پر پڑی رہتی ہے نہ بول سکتی ہے نہ ہی اٹھ سکتی ہے نہ نندوں کی جھنجٹ نہ سسر کی کٹ کٹ اور لڑکے کے بارے میں تو کیا بتاؤں ایسا نیک اور نمازی بچہ ہے کہ سارا محلہ اس کی تعریف کرتا ہے تم چاہتی تھی کہ لڑکے کا کوئی کاروبار ہو وہ نوکری نہ کرتا ہو تو سنو لڑکے کی ایک بہت بڑی سابون کی فیکٹری ہے اور وہ اکیلہ ہی مالک ہے جدی پشتی ذمہ دار بھی ہیں گاؤں میں لڑکے کی بہت سے زمینیں ہیں سچ کہوں تو اپنی طیبہ وہاں جا کر راج کرے گی ایسا لڑکا تو چراغ لے کر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا خالہ نے بینہ رکے ایک ہی سانس میں لڑکے اور اس کے خاندان کی ایسی تعریفیں سنائی تھی کہ امہ کا مو کھلا کا کھلا رہ گیا تھا میں بھی وہیں بیٹھی شان کی چائے پی رہی تھی میں نے خالہ سے کہا کہ تھوڑا سانس تو لے لو لڑکا کہیں بھاگا تو نہیں جا رہا میری بات سن کر امہ نے مجھے گھور کر دیکھا تھا اور خالہ ناراضگی سے کہنے لگی سوبیا اپنی بیٹی کی زبان کو تلگام دے جو مو میں آتا ہے کہہ دیتی ہے اس کی شادی کی عمر ہو رہی ہے اور اسے ابھی بولنے کی تمیزی نہیں ہے امہ نے میری طرف سے خالہ سے معذرت کی اور لڑکے کی تصویر دیکھ کر کہنے لگی دیکھنے میں تو بہت ہی نیک اور اچھا لگ رہا ہے تاریخ بھی تم نے خود کر دی ہے اور کاروبار بھی اپنا ہے پھر اس رشتے کو دیکھ لینے میں تو کوئی حرج نہیں ہے امہ نے تصویر میری طرف بڑھائی تو خالہ نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیا اور کہنے لگی تم کیسی ماں ہو جوان بیٹی کو لڑکے کی تصویر دکھا رہی ہو امہ ہز کر کہنے لگی زندگی تو اسی نے گزارنی ہے اس لیے اس کی مرضی بھی شامل ہو ہماری اکلوتی بیٹی ہے ایسی ہی تو موں اٹھا کر کسی کے حوالے تو نہیں کریں گے میں نے لڑکے کی تصویر دیکھی تو امہ کے بعد سے متفق ہوئی تھی سچ میں لڑکا بہت نیک معلوم ہو رہا تھا اور چہرے پر بھی بہت رونک تھی میں نے مسکورا کر تصویر واپس کر دی تو امہ جان گئی کہ مجھے لڑکا پسند آ گیا ہے اپنے خالہ کے ذریعے امہ اببہ نے بات آگے بڑھائی اور دیکھتے ہی دیکھتے رشتہ پکا ہو گیا تھا میری سہیلیوں کو جب میری رشتے کا علم ہوا تو سبھی مجھے چھیڑنے لگی کہنے لگی کہ تیبہ تمہارے زندگی میں تو ساس نندوں کی جھنجٹی نہیں ہوگی بیمار ساس تمہارا کیا بگاڑ لے گی اور پھر اتنا پیسے والا لڑکا ہے تو میں اشکر ہوگی رشتہ ہونے سے لے کر شادی تک میں یہی سب کچھ سنتی رہی اور خود کو خوش قسمت لڑکی تصور کرتی رہی تھی رخصتی کے وقت اببہ نے مجھے گلے سے لگا لیا اور کہنے لگے کہ بیٹا ہم نے تمہاری اچھی تربیت کرنے کی کوشش کی ہے اب تم اپنی بیمار ساس کے خدمت کرنا اور یہ ثابت کرنا کہ ہماری تربیت میں کہیں کمی نہیں رہی ہے میں نے اببہ سے وعدہ کیا تھا کہ میری وجہ سے انہیں کبھی شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا بھارات میں بہت مختصر سے ہی لوگ شریک ہوئے تھے منیر کے آگے پیچھے کوئی تھا نہیں میری بیمار ساس بھی نہیں آئی تھی بس کچھ دوستوں کے ساتھ ہی وہ بھارات لائے اور مجھے رخصت کروا کر اپنے گھر لے آئے منیر کا گھر بہت بڑا اور آلی شان تھا ان کے دوست کی بیوی نے مجھے میرے کمرے میں پہنچا دیا تھا میں دلہن بنی بستر پر بیٹھی تھی اور بہت خوش بھی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میری سارے دعائیں قبول ہو گئی ہوں میں سوچ رہی تھی کہ میں اپنے شہر کو اپنی محبت سے اپنا بنا لوں گی اور بیمار ساس کی خدمت کر کے اس کا دل جیت لوں گی اور زندگی بہت پرسکون گزرے گی میرا شہر جو ہی کمرے میں آیا میں شرما کر اپنے آپ میں سمٹ سے گئی تھی اور مانو بھری اس رات میں دل میں عجیب طرح کے جذبات امڑ رہے تھے رخصتی سے پہلے سہیلیوں نے بہت سے سرگوشیاں کی تھی جو اس وقت بھی میرے مند میں آ رہی تھی میں اپنے شہر سے یہ توقع کر رہی تھی کہ وہ میرے حسن کی تعریف کرے گا میری خوبصورتی کو سرہائے گا یہ میری پہلی ملاقات تھی جو روح بروح ہونے والی تھی لیکن میرے شہر نے میرے پاس بیٹھ کر جو بات کہی وہ سن کر میں دنگ رہ گئی مجھے آج کی رات اپنے شہر سے ایسی بات کی توقع ہرگز نہیں تھی منیر میرے پاس بیٹھا اور بہت نرمی سے کہنے لگا کہ طیبہ میں اپنی ماں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں اور کسی صورت اپنی ماں سے لا پروائی نہیں برتنا چاہتا اس لئے شادی کی پہلی رات ہی تو میں یہ بات باور کروا دینا چاہتا ہوں کہ اپنی ماں کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت میں خود ہی پوری کروں گا اور اس کی دیکھ بھال بھی میں ہی کروں گا تم میری ماں کا کوئی کام نہیں کرو گی میں اپنی ماں کی ذمہ داری خود اٹھانا چاہتا ہوں بس ایک نوکرانی ہے جو میرے پیچھے ماں کا خیال رکھتی ہے میں اپنی جنت کسی اور کے حوالے نہیں کرنا چاہتا منیر کی بات سن کر مجھے بہت حیرانی ہوئی تھی کہ شادی کی رات ان سب باتوں کی کیا ضرورت تھی میں نے مسکر آ کر انہیں یقین دلایا کہ میں انہیں کبھی ان کے فرائی سے غافل نہیں ہونے دوں گی اور خود بھی ان کی ماں کا پورا خیال رکھوں گی جہاں مجھے اس بات کی حیرانی تھی کہ شادی کی پہلی رات منیر نے ایسی بات کیوں کی تھی مگر پھر اس بات کی خوشی بھی تھی کہ انہیں اپنی ذمہ داریاں کا پورا احساس تھا لیکن میری بات سنتے ہی منیر نے کہا کہ نہیں تمہیں میری ماں کا خیال رکھنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے کہا نہ کہ میں خود ہی اپنی ماں کو دیکھ لوں گا تم صرف میرا خیال رکھنا اور گھر کی ذمہ داریاں اٹھانا اس سے پہلے کہ میں منیر کے اس عجیب و غریب رویے پر کچھ کہتی اچانکہ وہ کھڑے ہوئے اور یہ کہہ کر کمرے سے نکل گئے کہ وہ امہ کو دیکھ کر آتے ہیں میں پھر کمرے میں تنہا بیٹھی رہ گئی اور اس بار مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا تھا آہستہ آہستہ میرے جذبات تھنڈے پڑھنے لگے جب منیر واپس آئے اس بار ان کے انداز میں ایسی محبت تھی کہ میں سب کچھ بھول گئی تھی شادی کی اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو منیر بستر پر موجود نہیں تھے میں نے انہیں آواز دی لیکن شاید وہ کمرے میں کہیں نہیں تھے پتہ نہیں اتنی صبح صبح کہاں چلے گئے تھے میں اٹھ کر تیار ہوئی اور کمرے سے نکلی تو مجھے اپنی ساس کے کمرے سے باتوں کی آوازیں آنے لگیں منیر کے منع کرنے کے باوجود بھی میں اپنی ساس کے کمرے کے دروازے پر پہنچ گئی اور دیکھا تو منیر اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھے تھے اور بہت محبت اور عقیدت سے اپنی ماں کے پاؤں دبا رہے تھے اور خود ہی ان سے باتیں بھی کر رہے تھے جبکہ ان کی ماں کچھ بول نہیں رہی تھی یہ منظر دیکھتی ہی میرے دل سے یہ دعا نکلی کہ میری اولاد بھی میرے شہر جیسی ہو آج کے دور میں اتنی خدمت گزار اور محبت کرنے والی اولاد بہت ہی کم دیکھنے کو ملتی تھی شادی کی اگلی ہی صبح منیر جس طرح اپنے بیمار ماں کے پاس بیٹھے تھے اس بات نے مجھے بہت متاثر کر دیا تھا لیکن اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے دیکھا کہ میری ساس کے چہرے پر غصے سے بھرے تاثرات تھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ منیر کو دیکھ کر ناخوش ہوں میں حیران ہوئی کہ بیٹا اس قدر خدمت گزار ہے کہ شادی کی اگلی صبح ہی ماں کے پاؤں دبانے پہنچ گیا ہے اور ماں خوش نہیں ہے اور پھر ایک عجیب سی بات ہوئی میری ساس نے ہاتھ اٹھا کر میرے شہر کو کہا کہ تو کتے کی موت مرے گا تجھے کبر بھی جگہ نہیں دے گی ساس کی بات سن کر میں کام گئی تھی یہ کیسے ممکن تھا کہ ایک ماں اپنے ہی بیٹے کو بد دعائیں دے اور وہ بھی خدمت گزاری پر شاید مجھے لگا تھا کہ میری ساس نے کوئی اور بات کی ہے اور مجھے سننے میں غلطی ہوئی ہے کیونکہ میرے شہر کے چہرے پر ایک پر سکون مسکراہت برقرار تھی اور ایسے نہیں لگ رہا تھا کہ جیسے ان کی ماں انہیں برا بھلا کہہ رہی ہو میرے شہر تو اپنی ماں کے پاؤں دباتے ہی چلے جا رہے تھے میں نے کچھ جھکتے ہوئے کمرے کے اندر قدم رکھا اور اپنی ساس کو بلند آواز میں سلام کیا تو میرا شہر چونگ گیا اور غصے سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا طیبہ تمہیں کمرے میں آنے کی کیا ضرورت تھی اما کسی کو بھی دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہیں تم جاؤ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھو میں نے ناشتہ آرڈر کر دیا ہے منیر کا اتنا سخت لیجہ دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آنے لگے آج تک مجھ سے کسی نے اس طرح بات نہیں کی تھی میں فوراں پلٹ کر کمرے سے نکل آئی اور اپنے آنسوں کو پونچ لیا اپنے شہر کا رویہ میری سمجھ سے باہر تھا پل میں تولہ پل میں ماشا میں نے ایسا بھی کچھ نہیں کیا تھا کہ وہ مجھ سے اس طرح سے پیش آتے ان کی ماں کو سلام بھی تو کیا تھا اس میں کونسی بری بات تھی میں خاموشی سے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئی اور کچھ ہی دیر میں منیر وہاں چلے آئے اور میری اترتی ہوئی شکل دیکھ کر محبت سے میرے قریب آئے اور کہنے لگے کہ مجھے معاف کر دو دراصل میں نے پریشانی میں تم سے اس لہجے میں بات کی تھی اما کسی بھی نئی چہرے کو دیکھتی ہیں تو چیف نے چلانے لگ جاتی ہیں اس لئے میں نے فوراں تمہیں کمرے سے باہر نکال دیا تھا منیر کا لہجہ محبت سے چور تھا اور مجھے لگا کہ شاید میری ہی غلطی تھی جو میں ان کے منع کرنے کے باوجود بھی اپنی ساس کے کمرے میں چلی گئی میں نے منیر سے معذرت کی اور یقین دلایا کہ میں ان کی مرضی کے بغیر اب ان کی اما کے کمرے میں نہیں جاؤں گی یہ سن کر انہیں سکون آ گیا اور وہ کہنے لگے کہ بلکل ایسا ہی کرنا ورنہ بہت نقصان اٹھانا پڑے گا اما تمہیں دیکھیں گی تو شور شرابہ کریں گی منیر نے کافی سارا ناشتہ آرڈر کر دیا تھا اور رسن کے مطابق میرے گھر والے بھی ناشتہ لے آئی تھے ناشتے کے بعد میں اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنے گھر لوٹ آئی اور جب میں نے اما کو بتایا کہ منیر نے کس طرح مجھے اپنی ماں کے کمرے میں جانے سے منع کیا ہے تو اما کہنے لگی ارے پاگل یہ تو بہت اچھی بات ہے وہ اپنی ماں کے ذمہ داری تیرے کندوں پر نہیں ڈالنا چاہتا تو بھی سکون کی سانس لے اور اپنے زندگی میں عیش کر ویسے بھی ایک بیمار عورت کو سنبھالنا کونسا آسان کام ہے منیر ایک نیت بچہ ہے اور خود اپنی ماں کی خدمت کر کے جنت کمانا چاہتا ہے تجھے کیا مسئلہ ہے اما نے مجھے تسلی دی تو میں بھی خاموش ہو گئی اور پھر ایسے ہی دن گزرنے لگے آہستہ آہستہ میرا سسرال میں دل لگ گیا تھا گھر میں کام کاج کے لیے نکرانیاں بھی موجود تھی میں بس ان پر نظر رکھتی اور ساس کے کمرے کا رخ نہ کرتی منیر خود ہی اپنی ماں کی خدمت کرتے رہتے تھے انہیں بڑے بڑے ڈاکٹرز کے پاس لے جاتے مگر سب ڈاکٹرز نے کہہ دیا تھا کہ کالائی شرکان آخر سٹیج پر ہے کسی بھی وقت ان کی موت ہو سکتی ہے منیر فیکٹری جانے سے پہلے اپنی ماں کے پاس بیٹھتے اور واپس آ کر بھی گھنٹوں ان کے پاؤں دباتے اور پھر ہی مجھے وقت دیا کرتے کبھی کبھی تو مجھے اپنی ساس سے جلد ہونے لگتی کیونکہ منیر کا زیادہ تر وقت ان کے ساتھ بیٹھ کر ہی گزرتا تھا شادی کو تین مہینے گزر گئے تھے لیکن منیر کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی کبھی کبھی تو میں حیران ہوتی کہ کیسے وہ اس قدر نیک اور خدمت گزار ہیں میں اکثر اپنی ساس کے کمرے کے باہر کھڑی ہو جاتی اور سننے کی کوشش کرتی کہ منیر اپنی ماں سے کیا باتیں کرتے ہیں لیکن وہ تو صرف اور صرف محبت بھری باتیں ہی کرتے تھے لیکن ان کی ماں ہمیشہ غصے میں انہیں گھورتی اور اپنے لاغر وجود اور کامتی ہوئے آواز میں انہیں بدتعائیں دینے کی کوشش کرتی اور پھر شادی کے چوتے مہینے میں اچانک ایک دن میری ساس کا انتقال ہو گیا منیر اس وقت ٹیکٹری میں تھے اور نوکرانی ساس کے کمرے کی صفائی کرنے ان کے کمرے میں گئی تھی اسی نے مجھے چیخ چیخ کر بلایا اور بتایا کہ ساس کے طبیعت بگڑ رہی ہے میں نے ساس کو پانی پلانے کی کوشش کی تو وہ اشاروں میں مجھے کچھ کہنے کی کوشش کرنے لگی اور پھر اچانک ہی ان کی گردن ڈھل گئی میں نے چیک کیا تو ان کا سانس رک چکا تھا میں نے فوراں منیر کو فون کر کے گھر بلایا میں تو یہ سوچ کر ہی گھبرا رہی تھی کہ امہ کے انتقال کی خبر سن کر ان پر کیا بیٹ رہی ہوگی اپنی ماں کے بغیر تو ان کا ایک ایک پل سکون سے نہیں گزرتا تھا اور اب تو ان کی امہ ہی اس دنیا میں نہیں رہی تھی میں بیچینی سے منیر کے انتظار میں وہاں ٹیل رہی تھی اور جب وہ لوٹ کر گھر آئے تو ان کے چیرے پر مجھے کوئی پریشانی یا گھبرات دکھائی نہیں دیا ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ بلکل نارمل ہوں میں نے انہیں بتایا کہ کس طرح امہ کا اچانک انتقال ہوا ہے مگر منیر بلکل چک تھے انہوں نے گہری نظر مجھ پر ڈالی اور کہنے لگے امہ نے تم سے کوئی بات کی تھی کیا میں نے انہیں بتایا کہ امہ اشاروں میں کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن مجھے ان کے اشارے سمجھ نہیں آئے منیر نے تھنڈی سانس خارج کی اور امہ کے کمرے میں جا کر انہیں چیک کیا اور کہنے لگے امہ واقعی مر چکی ہے ان کا لہجہ اتنا تھنڈا تھا کہ میں حیران رہ گئی اور پھر اچانک ہی وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگے کہ چلو اچھا ہوا یہ مر گئی اب ہماری زندگی بدل جائے گی مجھے لگا کہ ماں کی موت کا صدمہ منیر کے دماغ پر ہو گیا ہے امہ کے مرنے سے کیسے ہماری زندگی بدل سکتی تھی اچانک سے منیر عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگے ایسا لگتا تھا انہیں دکھ کی بجائے خوشی ملی ہو ان کی ایسی حرکتیں دیکھ کر میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی پتہ نہیں انہیں اچانک کیا ہو گیا تھا مجھے تو لگا تھا کہ وہ امہ کے سرحانے بیٹھ کر خوب روئیں گے اپنے شہر کی ایسی حالت دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے میں نے بہت سے رشتے داروں کو بھی کال کر دی تھی پھر ایک گھنٹہ پورے ہوتے ہی جو کچھ ہوا تھا کال کا سن کر سارے لوگ ہی حقہ بکہ رہ گئے تھے میرا شہر جو گھنٹہ پہلے خوش ہو رہا تھا وہ اب زمین پر بیٹھا زاروں کتار رو رہا تھا اور اس کی چیخوں سے سارا گھر گونج رہا تھا میں نے آگے بڑھ کر منیر کو سنبھالنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے مجھے پوری طرح دھکیل دیا اور کہنے لگے کہ سب کچھ خاک ہو گیا ہے میری سالوں کی مینت مٹی میں مل گئی ہے میری ماں مجھے دھوکہ دے کر چلی گئی ہے میں اب کہاں جاؤں گا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں رہا قسمت نے مجھ پر کیسا ستم دھایا ہے منیر اپنا سر پیٹا روتا ہی چلا جا رہا تھا اور میں سب کچھ سمجھ کر بھی ناسمجھی سے بیٹھی تھی جتنے بھی لوگ آئے تھے ان سب کو یہی لگ رہا تھا کہ منیر کو شاید بہت بڑا صدمہ لگا ہے لیکن یہ میں تھی جو جانتی تھی کہ منیر کو کس بات کا صدمہ پہنچا ہے تدفین کے مرحل تیہ ہوئے اور ایک ایک کر کے سب لوگ اپنے گھروں کو لوٹ گئے منیر غصے میں اپنی ماں کے کمرے میں گئے اور ان کا سارا سمان اٹھا کر پھینکنے لگے میں نے روپنے کی کوشش کی تو وہ چیختے ہوئے کہنے لگے کہ میں نے ساری زندگی اس عورت کی خدمت میں گزار دی یہ سوچ کر کہ وہ میرا بھلا کر کے جائے گی لیکن یہ عورت تو جاتے جاتے مجھے کنگال کر کے چلی گئی ہے میں نے کہا کہ آپ اپنی ماں کے بارے میں کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں آخر ہوا کیا ہے مجھے تو بتائیں مجھے بس اتنا ہی معلوم تھا کہ میری ساس کے مرنے کے گھنٹے بعد وکیل صحابہے تھے اور وہ میری ساس کے وسیعت منیر کے حوالے کر کے جا چکے تھے منیر نے جیسے ہی وہ وسیعت نامہ پڑھا اس کے بعد سے ان کا حال ایسا ہی تھا میری بات سنتے ہی منیر نے غصے سے کہا کہ یہ عورت میری ماں نہیں تھی بلکہ ڈائن تھی جو میری ماں کے حق پر قبضہ کر کے بیٹھی تھی یہ میرے باپ کی پہلی بیوی تھی اور میرے باپ نے اولاد کے لیے میری ماں سے دوسری شادے کی تھی لیکن یہ بات میری ماں کو معلوم نہیں تھی کہ ساری جائداد اور فیکٹری میرے باپ کی نہیں بلکہ اس کی پہلی بیوی کی ہے میرے باپ کے مرنے کے بعد میں نے اور میری ماں نے اس عورت کے ساتھ سسک سسک کر زندگی گزاری لیکن اس عورت کو ہم پر ذرہ بھی ترس نہ آیا اور میری ماں ایسے ہی چل بسی پھر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس عورت پر بہت سے خطرناک بیماریوں نے حملہ کر دیا اور میں نے کوشش کی کہ میں کسی طرح اس سے جائداد اپنے نام کروا لوں لیکن یہ تو بڑی ہی ڈیٹھ نکلی میں نے بھی اس عورت کو غلط عدویات دینی شروع کر دی میں چاہتا تھا کہ یہ تڑپ تڑپ کر مرے یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی بس مجھے بد دعائیں دیتی رہتی تھی مگر میں اس کے سامنے نیک بن جاتا تھا اب مرنے کے بعد وسیعت کے مطابق اس نے ساری جائداد ایک ٹرسٹ کے نام کر دی ہے میں نے اس بڑیہ کی اتنی خدمت کی لیکن مجھے اس کا کیا صلح ملا اپنے شوہر کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے میں انہیں بہت نیک اور خدمت گزار بیٹا سمجھا کرتی تھی لیکن وہ تو یہ سب دولت کے لیے کر رہے تھے اور انہوں نے ہی اپنی ستیلی ماں کو زہر دے کر مارا تھا اور اب جب ان کے ہاتھ کچھ نہ آیا تو ان کی اصلیت کھل کر میرے سامنے آ گئی تھی میں حیرانی سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی دنیا کی نظر میں وہ ایک نیک اور فرما بردار بیٹا تھا لیکن در حقیقت وہ دولت کا پجاری نکلا لیکن بالاخر میرے شوہر کو اپنے کیے کی سزا مل گئی تھی اور کچھ ہی دنوں میں ہمیں وہ گھر اور فیکٹری سب کچھ چھوڑنا بڑا تھا آج میرا شوہر اپنی فیکٹری میں ایک معمولی سی نوکری کرتا ہے میرے شوہر کی سکی ماں نے بھی دولت کی خاطر ہی میرے سوسر سے دوسری شادی کی تھی اور یہ سب اسی کا نتیجہ تھا مرنے سے پہلے میری ساس جان گئی تھی کہ اسے زہر دینے والا کوئی اور نہیں بلکہ میرا شوہر ہے اسی لئے وہ اسے اشاروں میں بددعائیں دیا کرتی تھی اور اب اس کے بددعاؤں کی قبولیت کا وقت آ چکا تھا کیونکہ ایک روز میری شوہر کا ایسا ایکسیڈنٹ ہوا کہ وہ دونوں پیروں سے ہی معذور ہو گیا تھا مجبوری میں میں اپنے شوہر کا ساتھ نبھا رہی ہوں کیونکہ اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے اب وہ اپنے کیے پر بہت پشتا رہا ہے دن رات رو رو کر اللہ تعالیٰ سے معافیہ مانگتا ہے میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے اور اسے ہدایت کا راستہ مل جائے اور ہماری زندگی کچھ بہتر ہو جائے آخر میں میں آپ لوگوں سے پوچھتی ہوں کیا مجھے ایسے انسان کے ساتھ رہنا چاہیے یا اس سے خلا لے کر دوسری شادی کر لینی چاہیے کمنٹ سیکشن میں جواب ضرور دیجئے گا